نبی کو غیب کا علم نہیں ہے نبی کو صرف وہ معلوم ہے جو اللہ ان کو بتلائیں جو اللہ ان کو بتلائیں نبی کو وہ معلوم ہے غیب کا علم نبی کو نہیں ہے بہت یعنی سننا بات نبی کو غیب کا علم نہیں ہے اس زمانے میں ایمان کی بگڑنے کی وجہ سے عقیدہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ لوگ مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں حالانکہ غیب کا علم حاجت کے سوا کسی کو نہیں ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے غیب کا علم اللہ کے چوہ کی جکو نہیں ہے سنو خوصے غیب کا علم اللہ کے چوہ کی جکو نہیں ہے اس زمانے کے مسلمان مخلوق سے غیب کا علم معلوم کرتے ہیں ایک خصن تو وہ ہے جو نظومیوں سے غیب کے حالات معلوم کرتی ہے کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا ایک خصن ہے مسلمانوں کی جو نظومیوں سے حالات معلوم کرتی ہے حالانکہ غیب کا علم اللہ کے چوہ کی جکو نہیں پانچ چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر جن کا علم اللہ کے غیر کو نہیں ہے اللہ ہی جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب قائم ہوگی اللہ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی حضرت جفرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا پوچھنے والا تو جانتا ہوگا لیکن میں نہیں جانتا دوسری بات یہ ہے اللہ جانتے ہیں بارش کب برسے گی اللہ جانتے ہیں بارش بارش کا پرسے گی اللہ جانتے ہیں بارش کا پرسے گی ہم نہیں جانتے لیکن اس زمانے کا آخر ہے اس نے بکڑ گیا کہ لوگ ماہر موسمیات سے پوچھتے ہیں بتاؤ موسم کیسا رہے گا بتاؤ موسم کیسا رہے گا سنو ماہر موسمیات پوچھتے ہیں ماہر موسمیات سے بتاؤ موسم کیسا رہے گا اسی سال حق میں عرفات کے میدان میں گرمی خوب تختی سائنسانوں نے کہا اور جرمی بڑھنے کا اندیشہ ہے کوئی باہر نہ نکلے بڑا خطرہ ہے چھتری کے بغیر نہ نکلے سورج کی سفیس سے اپنا آپ کو بچائیں باہر نہ نکلیں آپ کہیں کہ کھوڑی جیر میں اور زیادہ بڑھے گی انہوں نے کہا جرمی بڑھے گی اور اُزہر اللہ نے ایسی بارش برسائی ایسی بارش برسائی کیونکہ جب مومن اللہ کے غیر سے ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو سے اللہ رفعہ اپنی قدرت سے نظام کو فورا بدل دیتے ہیں میرا بندہ مجھومیز رکھتا ہے نا میرا بندہ مجھومیز رکھتا ہے اگر یہ کہتو کہ ہاں بھئی سائنسہ کہنے بارش نہیں ہوگی اللہ بارش کو روک دیں گے اللہ بارش کو روک دیں گے لوگ کہیں گے دیکھو سائنسانوں نے کہا جا نہیں ہوگی اسے نہیں ہوگی ان کی بات تچھنے کیلئے ایسا نہیں ہے اللہ نے بارش کو اسے روک دیا کہ تم نے میرا ظہر کی طرف علم کو کی منصوب کیا میں جانتا ہوں بارش ہوگی یا نہیں تم نے ماہر موسمیات سائنس دانوں کہنے پر کیوں فیصلہ کیا تم اندار کرو کہو کہ نہیں تم نہیں جانتے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانتے ہیں تم کیا کہو اللہ جانتے ہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی تم نہیں جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اللہ کی شان ادھر تو بیان چل رہا تھا جو ہے ماہر موسمیات کا کہ گلوی سخت ہوگی ادھر بارش شروع ہوگی چند سال پہلے حج نے اعلان ہوا کہ بڑی سخت بارش ہوگی بڑا شریف طوفان آئے گا سحلاف کا اندیشہ ہے بہت سے روگان حج نہیں کیا بہت سے روگان حج نہیں کیا کہ بھئی نہیں حج میں نہیں جانا اس سال کیوں کہ بھئی یہ ماہر مسلمیات کہہ رہے ہیں کہ طوفان بہت زبردست آئے گا ہم سے بھی کہا ایک صاحب نے کہ جی دیکھو اقبال کی خبر ہے لگے تو اقبال کی خبر ہے لیکن قرآن کی خبر کیا ہے یہ دیکھو یہ تو اقبال کی خبر ہے بارش بارش ہوگی قرآن کی خبر کیا ہے قرآن کی خبر اللہ اکبر لیکن کیا عرض کرو ہم روزانہ اقبال پڑھتے ہیں حالانکہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اور روزانہ قرآن نہیں پڑھتے حالانکہ سچی خبریں ہوتی ہیں حالانکہ سچی خبریں ہوتی ہیں قیامت تک وہ تک کچھ قرآن کے مطابق ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن قرآن جیسے اخبار وہ جو پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں اور چھوٹے اخبار پڑھتے ہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں اس میں جا کے تو شروع کی خبر بھی کرتے ہیں آج اخبار میں یہ لکھا ہے آج میں نے خبر دی دوسروں کو کل کو اخبار نہیں اس خبر کی تردید آگئی کہ نہیں یہ تو غلط خبر تھی اگل جن خبر آتی ہے اخبار میں یہ وہ خبر غلط نہیں تو جلد نہیں اخبار لکھا جاتا ہے واقعات پیش آئے بغیر قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آئے وغیر حج نہیں کیا روپان کے دردے سارہ عرفات ہو گیا مطلبہ ہو گیا مینہ کا قیام ہو گیا ایک قطرہ بارش کا نہیں بلتا ایک قطرہ بارش کا نہیں گیا اس لیے فرمایا یہ سرہ اللہ کے غیر کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے غیر کو نہیں معلوم یہ بارش کب بسنے گی تیسری بات اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ رہنے کیا ہے اللہ کے غیر کو نہیں معلوم کہ عورت کے رہنے کیا ہے سنو غزر اللہ کے غیر کو نہیں معلوم عورت کے رہنے کیا ہے یہ تو بیچارے احمق جاہل اور انتہائید بے عقل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے قرآن میں تو ہے کہ بھئی اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ ماں کے رہنے کیا ہے مگر ہم مشین سے بتا دیں گے کہ پیت کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے سنو غورتے ہیں سنو غورتے ہیں ہم بتا دیں گے مشین سے دیکھ کر ایک سرے دیکھ کر کہ لڑکا ہے لڑکی ہے تم اتنے بے عقل نکلے یہ قرآن میں لڑکا لڑکی کا توال ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا من فلرحام کے رحمے کون ہے قرآن نے کہا رحمے کیا ہے قرآن نے کہا رحمے میری بات بہت توجہ چاہتی ہے قرآن نے کہا رحمے کیا ہے کیوں نہیں فرمایا رحمے کون ہے یہ نہیں کہا رحمے کون ہے یہ کہا رحمے کیا ہے اتنا بڑا فرق ہے اگر قرآن یہ کہتا من فلرحام رحمے کون ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے قرآن نے کہا رحمت کیا ہے معفل الرحم یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نیاندہ اللہ کے سوا کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بچہ نیک بخت ہوگا پد بخت ہوگا تعید ہوگا شقی ہوگا مالدار ہوگا غریب ہوگا عمر کسی ہوگی جس کیا ہوگا مومن ہو کر مرے گا کافر ہو کر مرے گا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ دوری تفاصیل اللہ کے سوا کوئی نیاندہ جائے گا معفل الرحم رحمت کیا ہے تعید ہے یا شقی ہے نیک بخت ہے یا بد بخت ہے مالدار ہے یا غریب ہے مالدار ہے یا غریب ہے نیک ہے یا بدکار ہے یہ ہے یہ چارے سنجھے نے یہ قرآن کہنے لگے ہم بتا دیں گے کہ رحمت کیا ہے حالکہ اللہ کا اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ جانتے ہیں رحمت نرکا ہے نرکی اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رحم میں ہیں وہ نیک وقت ہے اور بد وقت ہے مالدار ہے یا غریب ہے عمر کتنی ہے رفت کتنا ہے یہ میں رب میں نے عدد کیا کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ رحم میں رحم میں کیا ہے وما آسرین اصول مازا تک سبو غدا کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا کل وہ کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا کل تو بہت دور ہے آپ جانتے ہیں آپ کی دکان میں سرسول آکر پیٹ گیا سارا کپڑا کھلوا لیا یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے یہ بھی لینا ہے عین وقت اللہ تعالی اس کے دل کو اس کے مال سے سامان سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں اور تو سامان نہیں دیتا ہے نہیں معلوم کہ پانچ دنے کے بعد یہ کپڑا لینے والا کپڑا لے گا یا نہیں لے گا نہیں معلوم قدول اللہ کے ہاتھ میں ہیں میں آسان آسان مثالیں عقصر رہا کہ انسان ہی سمجھتا ہے کہ جو میں نے سوچ لیا اور اس کی ساری سوچ اللہ تعالی کی شاہ سے موقوف ہیں تو میں نے ساری بات سمجھانے کے لیے عقصر کی تھی کہ غیث کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں